رات جو ہم بات کر رہے تھے تو اس میں ایک چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ اصل میں اللہ حکمران کون ہے جی اللہ تعالی ہے یہ اصول کی بات ہو گئے اور حکمران اللہ ہے تو انسان کے ہی حیثیت کیا ہے خلیفہ کی حیثیت ہے اور یہی قرآن مجید نے بتایا بھی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پر انسان کو خلافت عطا کی ہیں خلافت کی حیثیت در حقیقت ایک طرح کی نیابت کی حیثیت ہوتی ہے وائسرنسی کی حیثیت ہوتی ہے اچھا قرآن مجید کے اسلوب سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی کو اللہ نے خلافت دیئے تو ایک حد تک ہر آدمی کو اللہ نے خلافت دیئے مطلب میرے جسم کے اوپر میرا یہ اختیار ہے تو یہ گویا اس کے اوپر اللہ نے مجھے خلافت دیئے اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہ پر بھی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو وہاں پر بھی میرے گھر میں میری خلافت ہوتی ہے اب کچھ لوگوں کو اللہ نے اضافی اختیار دیا ہوتے ہیں تو وہ فرض کریں پرانے زمانے کے احسابی سے دیکھیں تو کوئی برادری کا سردار ہے تو وہ گویا ساری برادری کی خلافت اللہ تعالی نے اس کو دیئے ہوتی ہے اور اسی پر قیاس کریں کہ کسی بندے کو اللہ نے کسی ملک کا سربراہ بنا دیا ہے تو گویا پورے ملک کی خلافت اس کے پاس ہوتی ہے تو یہ مضمون یہ سورہ حدید میں آیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے جس پر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے جن جن چیزوں پر تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے یعنی جن کی اللہ نے تمہیں خلافت دیئے اس میں سے اللہ کی رامے لگاؤ اور کھپاؤ تو گویا ہر آدمی کو کسی نہ کسی درجہ میں اللہ نے خلافت دے رکھے اب یہ تو ہوئی اصولی بات اب اس اصول کا اطلاق کیسے ہوا ایمپلیمنٹیشن کیسے ہوئی تو اللہ تعالی نے جن لوگوں کو خلافت دے رکھی تھی عام طور پر لوگوں نے اس میں بغاوت کی میرا جسم میری مرضی میرا مال میری مرضی میری برادری میری مرضی کیونکہ میں چیف ہوں اور میرا ملک میری مرضی یہ ہے اصل میں تعودیت اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ نے نبی بھیجے یعنی وہ اپوائنٹڈ لوگ جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا انہوں نے آکے انسانیت کو وہ اصل پیغام بتایا کہ اصل میں تمہارا منصب مقام اور مرتبہ کیا ہے تم اپنے آپ کو اس حد تک رکھو اچھا اس کے اندر بھی ایک ایولوشن ہوا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے وہ خلافت شخصی تھی جس کو اللہ نے اپوائنٹ کر دیا وہ ایک اللہ کا آٹومیٹک خلیفہ بن گیا کہ اللہ نے بھیجا ہے تو جس کو اللہ نے بھیجا وہ خلیفہ نہیں ہوگا تو کون خلیفہ ہوگا جو بغاوت کر گیا وہ تو خلیفہ رہا نہیں اس نے تو اپنی مرضی چلانے شروع کر دی تو اللہ کی مرضی چلانے کے لئے جو بھیجا گیا اللہ کی طرح سے وہ نبی ہے اور وہ خلیفہ ہے بعد میں اللہ تعالی نے اس کو اجتماعی بنا دیا جب نبوت کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پہ ایک امت کو کھڑا کر دیا جو اس تاثب ہے قیامت تک وہ کام کرتی رہے جو اللہ تعالی نے اس کے سپرد کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج امت نے وہ کام چھوڑ دیا تو جب امت نے وہ کام چھوڑ دیا تو امت میں سے جن لوگوں کو اصل کام کو یاد کرانی کی اللہ نے حمد توفیق دی وہ کھڑے ہوئے امت کو وہ بات یاد کرانے کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا یہ ہے جو اس